سورت الجاسیہ سورہ جاسیہ کا تعرف مقام نزول سورہ جاسیہ اس آیت قُلِ اللَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا کے علاوہ مکیہ ہے رکو اور آیات کی تعداد اس سورت میں چار رکو اور سنتیس آیتیں ہیں جاسیہ نام رکھنے کی وجہ جاسیہ کا معنی ہے زانوں کے بل گرا ہوا اور اس سورت کی آیت نمبر اٹھائیس میں بیان کیا گیا کہ قیامت کی ہولناکیوں کے شدت سے ہر امت زانوں کے بل گری ہوگی اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ جاسیہ رکھا گیا سورہ جاسیہ کے مضامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی وحدانیت پر ایمان لانے حضور پرنور علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنے قرآن مجید کو اللہ تعالی کا کلام تسلیم کرنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور آمال کی جزا اور سزا ملنے کا اعتراف کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں نمبر ایک اس سورت کی ابتداء میں بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں انسانوں کی تخلیق اور جانوروں میں رات اور دن کی تبدیلیوں میں آسمان سے بارش نازل کر کے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے میں اور ہواوں کی گردش میں اللہ تعالی کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں تو ان نشانیوں کو جھٹلا کر مشرقین کونسی بات پر ایمان لائیں گے نمبر دو قرآن مجید کی آیتیں سن کر ایمان لانے سے تکبر کرنے والے اپنے کفر پر قائم رہنے والے اور قرآن مجید کی آیتوں کا مزاق اڑانے والے اور اس کی ہدایت کو نہ ماننے والے کو جہنم کے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی نمبر تین اللہ تعالی کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی مسلمانوں کی اخلاقی تربیت فرمائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جو نیک کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا اور جو برے کام کرتا ہے تو ان کاموں کا وبال بھی اسی پر ہے نمبر چار بنی اسرائیل کو عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ تورات میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو دین حلال و حرام کے بیان اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے معاملے کی روشن دلیل دین لیکن انہوں نے سید المرسلین علیہ السلام کی جلوہ افروزی کے بعد اپنے منصب اور ریاست ختم ہو جانے کے اندیشے کی وجہ سے آپ کے ساتھ حسد کیا اور دشمنی مول لی اور علم کے باوجود آپ علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں اختلاف کیا نمبر پانچ برے کام کرنے والوں کو بتایا گیا کہ وہ اچھے کام کرنے والوں جیسے نہیں اور ان کی زندگی اور موت برابر نہیں ہے نیز کفار کے احوال اور ان کے گروہوں کے برے افعال بیان فرمائے گئے اور مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے نمبر چھے اس صورت کے آخر میں قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کی گئیں نیک عامال کرنے والے مسلمانوں اور کفار کے انجام کے بارے میں بتایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و قبریائی بیان کی گئی سورہ دخان کے ساتھ مناسبت سورہ جاثیہ کی اپنے سے ماہ قبل سورہ دخان کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ دخان کے آخر میں قرآن پاک کا تعرف بیان کیا گیا اور سورہ جاثیہ کی ابتداء میں بھی قرآن مجید کا تعرف بیان ہوا دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت طوالہ ہے ترجمہ کتاب کا اتارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا حکمت والا ہے یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کتاب کا اتارنا یعنی بندوں میں سب سے عظیم ہستی پر سب سے عالی کتاب قرآن پاک کو نازل کرنا اس اللہ عز و دل کی طرف سے ہے جو عزت و حکمت والا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حق اور سچ ہے یہ اپنی مثل لانے سے آجز کر دینے والا اور غالب ہے کامل حکمتوں پر مشتمل ہے شعر کہانت اور رستم و اسفندیار کے قصوں کی طرح نہیں ہے کیونکہ اسے نازل فرمانے والا تمام ممکنات پر قادر ہے تمام معلومات کا علم رکھنے والا ہے تمام حاجتوں سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے اور جس کی یہ شان ہو اس سے کسی بیکار اور باطل فعل کا سادر ہونا ناممکن اور محال ہے ترجمہ بے شک ایمان والوں کے لیے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں اس آیت سے اللہ تعالی نے کائنات میں موجود اپنی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی مختلف نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو ان نشانیوں سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں اور جنہیں یہ نشانیاں مفید ہو سکتی ہیں چنانچہ یہاں ارشاد فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور ان میں جو قدرت کے آثار پیدا کیے گئے ہیں جیسے ستارے پہاڑ اور دریا وغیرہ ان میں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں موجود ہیں یاد رہے کہ آسمان زمین اور ان میں موجود چیزیں اگرچہ تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالی کی وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں ہیں لیکن چونکہ ان نشانیوں سے نفع صرف مومن اٹھاتے ہیں کہ وہ مخلوق سے اس کے خالق اور بنی ہوئی چیزوں سے اس کے بنانے والے پر استدلال کرتے اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اس لئے یہاں خصوصیت کے ساتھ صرف انہی کا ذکر فرمایا گیا ترجمہ اور تمہاری پیدائش میں اور جو جانور وہ زمین میں پھیلاتا ہے ان میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور تمہاری پیدائش میں یعنی اے لوگو جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا ہے کہ پہلے تم نطفے کی صورت میں تھے پھر اسے خون بنایا گیا پھر اس خون کو جمع دیا گیا پھر جمع ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا گیا یہاں تک کہ اسی ٹکڑے سے ذات اور بشری صفات میں کامل انسان بنا دیا گیا یوں ہی زمین کے مختلف عصوں میں پھیلائے گئے جانور جو کہ جدہ جدہ شکل و صورت والے الگ الگ اوصاف اور بزاج رکھنے والے ہیں اور ان کی جن سے بھی مختلف ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں کیونکہ انسانوں اور جانوروں میں معین شکل معین وصف اور معین آزا کا ہونا یوں ہی ان کا عمر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں اور ایک حال سے دوسرے حال میں داخل ہونا کسی قادر مختار اور واحد حسنی کے وجود اور تصرف کے بغیر ممکن نہیں اور یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو یقین کرنے والے ہیں واختلاف اللیل والنہار وما آزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها فأحیا به الارض بعد موتها و تصریف الریاح آیات لقوم يعطلون ترجمہ اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے رزق کا سبب بارش اتاری تو اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا اور ہواوں کی گردش میں اقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رات اور دن کی تبدیلیوں میں کہ ان میں سے ایک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے اور دن بڑا اور کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے تو رات بڑی کبھی یہ گرم ہوتے ہیں اور کبھی سرد رات اندھیری ہوتی ہے اور دن روشن اسی طرح آسمان کی جانب سے اللہ تعالیٰ جو بندوں کی روزی کا سبب یعنی بارش کا پانی نازل فرماتا ہے اور اس سے خوشک اور بنجر زمین کو سیرات کر کے اسے سر سبز و شاداب بنا دیتا ہے یوں ہی ہواوں کی جو گردش ہے کہ کبھی جنوب کی طرف چلتی ہیں اور کبھی شمال کی طرف کبھی مشرق اور کبھی مغرب کی طرف چلتی ہیں کبھی گرم چلتی ہیں کبھی سرد کبھی نفع پہنچاتی ہیں تو کبھی نقصان ان سب چیزوں اور ان کے احوال میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں کیونکہ یہ سب کسی قادر مختار واحد حکمت والی اور مہرمان ہستی کے وجود اور تصرف کے بغیر ممکن نہیں اور یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اکل مند ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل جاننے کی نیت سے سائنس اور ریاضی کا علم حاصل کرنا عبادت ہے قدرت کی نشانیوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ یہاں کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی مختلف نشانیاں بیان فرمانے کے بعد ایک جگہ فرمایا ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں دوسری جگہ ارشاد فرمایا یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا اکل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اس کے بارے میں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ ہی طرح فرماتے ہیں میرے گمان کے مطابق اس ترتیب کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو ان دلائل کو سمجھ جاؤگے اور اگر تم فیلحال مومن نہیں بلکہ حق اور یقین کے طلبگار ہو تو ان دلائل کو سمجھو اور اگر تم نہ ایمان والے اور نہ یقین کرنے والے لیکن کم از کم اقل سلیم رکھنے والوں میں سے ہو تو ان دلائل کی معرفت حاصل کرنے کی خوب کوشش کرو تلک آیات اللہ نتلوہا علیکہ بالحق فبئی حدیث بعد اللہ و آیات ترجمہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں پھر لوگ اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کونسی بات پر ایمان لائیں گے تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کے یہ دلائل بیان فرمائے ہیں اور یہ دلائل جھوٹ اور باطل پر مشتمل نہیں بلکہ ہم آپ کو حق کے ساتھ ان کی خبر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالی اور اس کے بیان کیے ہوئے دلائل کو جھٹلا کر مشرقین کونسی بات پر ایمان لائیں گے یاد رہے کہ یہ آیت مبارکہ حدیث پاک کا انکار کرنے والوں کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتی کیونکہ یہاں حدیث سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مراد نہیں بلکہ کفار کی اپنی باتیں مراد ہیں اگر یہاں حدیث سے ربی کریم علیہ السلام کا فرمان مراد لیا جائے تو یہ آیت ان تمام آیات کے خلاف ہوگی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے نیز یہ ویسی بھی جہالت ہوگی کہ حدیث کا لبز یہاں اپنی لغوی معنی کے اعتبار سے بیان ہوا تو اسے فن حدیث کی اسطلاح پر کیسے منتبک کیا جا سکتا ہے ویل لکل افاق اثیم یسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستقبراک ان لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم ترجمہ ہر بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار کے لیے خرابی ہے جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر تکبر کرتے ہوئے زد پر ڈٹ جاتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں تو ایسے کو دردناک آزاد کی خوشخبری سناو ویلن خرابی ہے اس سے پہلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ کافر اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کونسی بات پر ایمان لائیں گے اور جب وہ ایمان نہ لائے تو اس آیت سے ان کے لیے بہت بڑی وعید بیان کی جا رہی ہے چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار کے لیے خرابی ہے اور یہ وہ شخص ہے جس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں سن کر ایمان لانے سے تکبر کرتے ہوئے اپنے کفر پر اسرار کرتا ہے اور وہ ایسا بن جاتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو بہت سرین نے اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ بھی بیان کیا ہے کہ نظر بن حارس آجمی لوگوں جیسے رستم اور اسفندیار کے قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو قرآن پاک سننے سے روکتا تھا اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی یاد رہے کہ اس آیت کا نزول اگر سے نظر بن حارس کے لیے ہے لیکن اس وعید میں ہر وہ شخص داخل ہے جو دین کو رقصان پہنچائے اور ایمان لانے اور قرآن سننے سے تکبر کرے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اِتَّخَذَهَا حُزُوَا اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِين مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ عَدُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ لِجْزِنْ عَلِيمٌ ترجمہ اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی کا علم ہوتا ہے تو اسے حسی بنا لیتا ہے ان کے لیے زلیل کر دینے والا عذاب ہے ان کے پیچھے جہنم ہے اور ان کا کمایا ہوا مال انہیں کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے مددگار بنا رکھا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یہ عظیم ہدایت ہے اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے سخت تر عذاب میں سے دردناک عذاب ہے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی کا علم ہوتا ہے اس آیت اور اس کے بعد باری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار کا حال یہ ہے کہ جب اس تک ہماری کوئی آیت مہنچے اور اسے پتا چل جائے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آیت ہے تو وہ اس کا مزاق اڑانے لگتا ہے اور صرف اس آیت کا مزاق اڑانے تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ پورے قرآن کا مزاق اڑانے لگتا ہے ایسے لوگوں کے لیے زلیل اور رسوہ کر دینے والا عذاب ہے اور اس کا انجام موت کے بعد بلاخر جہنم ہے اور ان کا کمایا ہوا وہ مال انہیں کچھ کام نہ دے گا جس پر وہ بہت نازا ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پوجہ کرتے ہیں وہ بھی انہیں کچھ کام نہ دیں گے اور ان کے لیے ایسا بڑا عذاب ہے جس کی حقیقت انہیں معلوم نہیں ہدا ہدا یہ عظیم ہدایت ہے یعنی یہ قرآن ہدایت میں کمال کو پہنچا ہوا ہے تو گویا کہ یہ عظیم ہدایت ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا تو ان کے لیے سخت تر عذاب میں سے دردناک عذاب ہے ترجمہ اللہ وہی ہے جس نے دریا کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اللہ وہی ہے جس نے دریا کو تمہارے تابع کر دیا اس آیت میں اللہ تعالی نے دریاؤں کی تسخیر کے ذریعے اپنی وحدانیت اور قدرت پر استدلال فرمایا سنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو معبود ہونا اسی کے لائق اور شایان شان ہے جس نے دریا کو تمہارے تابع کر دیا اور اس تابع کرنے میں حکمتیں یہ ہیں کہ اس کے حکم سے دریا میں کشتیاں چلیں اور تم دریائی سفر کے ذریعے تجارت کر کے اور دریاؤں میں غوطہ زنی کے ذریعے موتی وغیرہ نکال کر اس کا فضل تلاش کرو اور تم اللہ تعالی کی نعمت و کرم اور فضل و احسان کا شکر ادا کر کے اس کا حق مانو لہذا تم صرف اسی کی عبادت کرو اور جس کام کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے وہ کرو اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں وَسَخَّرَ لَكُمْ اور تمہارے کام میں لگا دیا یعنی اے لوگو جو کچھ آسمان میں ہے جیسے سورت چاند اور ستارے اور جو کچھ زمین میں ہے جیسے جانور درخت پہاڑ اور کشتیاں وغیرہ سب کا سب اللہ تعالی نے اپنے فضل اور رحمت سے تمہارے فائدے اور مسلحت کے لیے کام میں لگا دیا ہے لہذا تم اسی کی حمد کرو اسی کی عبادت کرو اور صرف اسے ہی معبود مانو کیونکہ تمہیں یہ نعمتیں دینے میں اس کا کوئی شریک نہیں بلکہ تم پر اتنے سارے انعامات کرنے میں وہ یقتہ ہے بے شک اس میں اللہ تعالی کی وحدانیت اور قدرت پر ان لوگوں کے لیے عظیم و شان نشانیاں ہیں جو اللہ تعالی کی سنعتوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان دلائل میں غور کر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی کی ذات میں نہیں بلکہ اس کی تخلیق میں غور و فکر کرنا چاہیے یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ غور و فکر اللہ تعالی کی ذات میں نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں میں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کی ذات میں غور و فکر کرنا بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے کیونکہ وہ انسانی اکل سے ماورہ ہے جبکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا ایمان کی سعادتوں سے سرفراز کر دیتا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آ کر کہتا ہے اسمان کو کس نے پیدا کیا زمین کو کس نے پیدا کیا وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر شیطان سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا جب تم میں سے کوئی ایک ایسا سوال سنے تو کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لایا قل للذین آمنوا يغفروا للذین لا يرجون ایام اللہ ترجمہ تم ایمان والوں سے فرماؤ کہ ان لوگوں سے درگزر کرے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کی کمائی کا بدلہ دے قل للذین آمنوا تم ایمان والوں سے فرماؤ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت قدرت اور حکمت کے دلائل بیان فرمانے کے بعد اس آیت سے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت فرمائی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دنوں سے مراد وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کے لیے مقرر فرمائے ہیں یا ان دنوں سے وہ واقعات مراد ہیں جن میں وہ اپنے دشمنوں کی پکڑ فرماتا ہے اور ان دنوں کی امید نہ رکھنے والوں سے مراد کفار ہے آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار سے جو عیزہ پہنچے اور ان کے کلمات جو تکلیف پہنچائیں مسلمان ان سے درگزر کریں اور ان سے جگڑا نہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ان کے احسانات کا بدلہ دے جنہوں نے دشمنوں کی طرف سے ملنے والی عذیتوں پر صبر کیا اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کئی کال ہیں ان میں سے تین سماعت کیجئے نمبر ایک غزوہ بنی مستلق میں مسلمان بیر مرائی سیع پر اترے یہ کونہ تھا عبداللہ بن عبی منافق نے اپنے غلام کو پانی کے لیے بھیجا اور وہ دیر سے واپس آیا تو اس نے غلام سے سبب دریافت کیا اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کوئے کی کنارے پر بیٹھے تھے جب تک نبی کریم علیہ السلام کی اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مشکے نہ بھر گئیں اس وقت تک انہوں نے کسی کو پانی بھرنے نہ دیا اس سن کر اس بدبخت نے ان حضرات کی شان میں گستاخانہ کلمے کہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوئی تو اب تلوار لے کر تیار ہوئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس شان نزول کے مطابق یہ آیت مدنی ہوگی نمبر دو مقاتل کا قول ہے کہ قبیلہ بنی غفار کے ایک شخص نے مکہ مکرمہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دی تو آپ نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی نمبر تین جب یہ آیت مندللذی یقرد اللہ قردن حسنا نازل ہوئی تو فنحاس یہودی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب محتاج ہو گیا معدللہ تعالیٰ اس کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تنوار کھیچی اور اس کی تلاش میں نکلے لیکن حضور عمر علیہ السلام نے آدمی بھیج کر انہیں واپس بولا لیا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربکم ترجعون ترجمہ جو نیک کام کرے تو اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے اور جو برائی کرے تو وہ اسی پر ہے پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے من عمل صالحا فلنفسه جو نیک کام کرے تو اپنی ذات کے لیے یعنی جو شخص ایسے نیک کام کرے جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے کہ ان نیک عامال کا فائدہ اور ثواب اسے ہی ملے گا اور جو برے کام کرے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے کہ وہی اپنے برے کاموں کا نقصان اور عذاب برداشت کرے گا پھر تم مرنے کے بعد اپنے اس رب عزوجل کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے جو تمہارے تمام امور کا مالک ہے وہ نیکوں اور بدوں کو ان کے عامال کی جزا دے گا لہذا تم اس ملاقات کی تیاری کرو ہر شخص اپنے عامال اور انجام پر غور کرے اس آیت میں نیک عامال کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور برے عامال کرنے سے ڈرائیا بھی گیا ہے لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے عامال اور ان کے انجام پر غور کرے اگر کوئی نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر برے عامال میں مصروف ہوتا اسے چاہیے کہ برے عامال سے سچی توبہ کر کے نیک عامال شروع کر دے تاکہ ان کی سزا سے بچ سکے اور جو برے عامال سے بچتے ہوئے نیک عامال میں مصروف ہوتا اسے چاہیے کہ مزید نیک عامال کرے تاکہ آخرت کا توشہ زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے نیکی کا فائدہ اور گناہ کا نقصان نیکی اور گناہ کرنے والے کو ہونے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اگر تم بھلائی کروگے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کروگے اور اگر تم برا کروگے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا اور ارشاد فرمایا مَا كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِئَنْفُسِهِمْ يَمْحَدُونَ ترجمہ اس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے اور جو اچھا کام کرے وہ اپنے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِلَ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالْنُّبُوَّتَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْقَيِّبَاتِ وَفَطَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ترجمہ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں ستری روزیاں دی اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِلَ الْكِتَابَ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی قوم کے کفر پر غمزدہ نہ ہوں اور اپنی تسلی کے لیے بنی اسرائیل کے حالات میں غور فرمائیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تورات عطا فرمائی انہیں حکومت دی اور انہیں بکسرت انبیاء علیہ السلام پیدا کر کے نبوت کی عظیم نعمت سے سرفراز کیا ہم نے انہیں فیران اور اس کی قوم کے مال و دولت اور شہروں کا مالک کر کے اور ان پر من و سلوہ نازل فرما کر وسعت کے ساتھ حلال رزق عطا فرمایا اور انہیں ان کے زمانے میں جہان والوں پر فضیلت بخشی لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا وآتیناہم بینات من الامر فمختلفو الا من بعد ما جاءہم العلم بریاں بينهم ترجمہ اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دیں تو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی آپس کے حسد کی وجہ سے اختلاف کیا تھا بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں وآتیناہم بینات من الامر اور ہم نے انہیں اس معاملے کی روشن دلیلیں دیں اس آیت کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو تورات میں دین اور حلال و حرام کے بیان نیز تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے معاملے کی روشن دلیلیں دیں لیکن انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فروزی کے بعد اپنے منصب اور ریاست ختم ہو جانے کے اندیشے کی وجہ سے آپ کے ساتھ حسد کیا اور دشمنی مول لی اور اپنے پاس علم آ جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پہلے سے متفق ہونے کے باوجود آپ کی بعصد کے بارے میں اختلاف کیا حالانکہ علم اختلاف زائل کرنے کا سبب ہوتا ہے اور یہاں ان لوگوں کے لئے اختلاف کا سبب ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصود علم نہ تھا بلکہ ان کا مقصود منصب اور ریاست کی طلب تھی اس لئے انہوں نے اختلاف کیا آخر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب قیامت کے دن بنی اسرائیل کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں علماء میں حسد پیدا ہونے کا نقصان اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم اختلاف کو زائل کرنے والا اور جھگڑے مٹانے والا ہے لیکن جب عالم میں حسد پیدا ہو جائے تو علم اختلاف کو زائل کرنے اور جھگڑے مٹانے کی بجائے بڑھا دیتا ہے افسوس ہمارے زمانے میں بھی علماء کی ایک تعداد ایسی ہے جو باطنی گناہوں کا یا تو علمی نہیں رکھتے یا پھر علم رکھنے کے باوجود ایک دوسرے سے اختلاف اور آپس میں انتشار کا شکار ہیں اور اس کا بنیادی سبب ایک دوسرے سے حسد کرنا ہے علماء کے باہمی حسد کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی رحمت اللہ ہی طلالے فرماتے ہیں ایک عالم دوسرے عالم سے تو حسد کرتا ہے لیکن کسی عبادت گزار سے حسد نہیں کرتا اسی طرح ایک عبادت گزار دوسرے عبادت گزار سے تو حسد کرتا ہے لیکن عالم سے حسد نہیں کرتا مزید فرماتے ہیں واز کرنے والا جتنا کسی دوسرے واز کرنے والے سے حسد کرتا ہے اتنا کسی فقی یا حکیم سے حسد نہیں کرتا کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک مقصد پر جھگڑا ہوتا ہے تو ان حسدوں کی اصل وجہ اور دشمنی کی بنیاد کسی ایک غرص پر اکھٹا ہونا ہے اور ایک غرص پر وہ دو آدمی جمع نہیں ہوتے جو ایک دوسرے سے دور ہوں بلکہ ان کے درمیان کسی قسم کی مناسبت ضروری ہے اس لیے ان دو آدمیوں کے درمیان حسد ہوتا ہے اور حسد کی وجہ سے فی زمانہ علماء کا بہامی حال یہ نظر آتا ہے جس کی نشاندہ ہی اس حدیث پاک میں کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فقہہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور ایک دوسرے سے اس طرح لڑائی کیا کریں گے جیسے جنگلی بکرے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اہلِ علم حضرات کو اپنا اصلی مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم جعلناک علا شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنو عاک من اللہ شیعا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ترجمہ پھر ہم نے آپ کو اس معاملے یعنی دین کے عمدہ راستے پر رکھا تو تم اسی راستے پر چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا بے شک وہ اللہ کے مقاولے میں تمہیں کچھ کام نہ دیں گے اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہے اور اللہ پر ہی ازگاروں کا دوست ہے ثم جعلناک علا شریعت من الامر پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں عمدہ راستے پر رکھا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے بنی اسرائیل کے بعد آپ کو دین کے معاملے میں عمدہ راستے یعنی اسلام پر رکھا لہذا آپ اسی راستے پر چلیں اور اس کے احکامات نافذ کریں اور قریش کے نادان سردار جو آپ کو اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا کیونکہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ کام نہ دیں گے اور بے شک کافر صرف دنیا میں ایک دوسرے کے دوست ہیں جبکہ آخرت میں ان کا کوئی دوست نہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مومنین کا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دوست ہے اور آخرت میں بھی وہی دوست ہے ترجمہ یہ قرآن لوگوں کے لئے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں اور لیکین رکھنے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے یہ لوگوں کے لئے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ہیں یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل فرمائی یہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر مشتمل ہے جو قیامت تک رہیں گے اور اس میں طبعہ لوگوں کے لئے وہ دلائل اور نشانیاں موجود ہیں جن کی انہیں دین کے احکام میں ضرورت ہے جو شخص اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو یہ اسے جنت کی طرف ہدایت دیتا ہے اور جو اس پر صحیح طریقے سے ایمان لاتا ہے یہ اس کے لئے رحمت ہے اور دنیا و آخرت میں اسے عذاب سے بچاتا ہے ام حسیب الذین اجترحوا السیئات ام نجعلہم کالذین آمنوا و عمیلوا الصالحات سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون ترجمہ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کیا ان کے زندگی اور موت برابر ہوگی وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں اللہزین اجترحوا السیئات کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا مکہ کے مشرقین کی ایک جماعت نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر تمہاری بات حق ہو اور مرنے کے بعد اٹھنا ہو تو بھی ہم ہی افضل رہیں گے جیسا کہ دنیا میں ہم تم سے بہتر رہے ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جو لوگ کفر اور گناہوں میں مصروف ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے کیا ایمانداروں اور کافروں کی موت اور زندگی برابر ہو جائے گی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ ایماندار زندگی میں نیکیوں پر قائم رہے اور کافر بدیوں میں ڈوبے رہے تو ان دونوں کی زندگی برابر نہ ہوئی اور ایسے ہی ان کی موت بھی اقصہ نہیں کیونکہ مومن کی موت بشارت اور رحمت تو کرامت پر ہوتی ہے جبکہ کافر کی موت رحمت سے مایوسی اور ندامت پر ہوتی ہے اور کافر اپنے آپ کو مومنین کے برابر سمجھ کر کتنا برا حکم لگا رہے ہیں حالانکہ مومنین تو قیامت کے دن عالی جنتوں میں عزت و کرامت اور عیش و راحت پائیں گے اور کفار جہنم کے سب سے نچلے طبقوں میں زلط و احانت کے ساتھ سخترین عذاب میں مبتلا ہوں گے مومن اور کافر کی زندگی ایک جیسی نہیں ایسائے سے معلوم ہوا کہ مومن اور کافر کی زندگی ایک جیسی نہیں اسی طرح دونوں کی موت میں بھی فرق ہے اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو نہ صرف خود اپنی صورت صیرت اور زندگی کافروں کی طرح بنائے ہوئے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی صورت اور صیرت میں کفار کی طرح ہونے کی دعوت دینے میں مصروف ہیں حالانکہ کسی مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ صورت اور صیرت میں کفار کی طرح بنے بلکہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ صورت اور صیرت میں کفار سے ممتاز رہے اسی مناسبت سے یہاں ہم چند وہ اعمال بیان کرتے ہیں جن سے مسلمانوں اور کفار میں فرق کیا جاتا ہے نمبر ایک نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا مسلمانوں کا کام ہے جبکہ برائی کی دعوت دینا اور نیکی سے منع کرنا کافروں اور منافقوں کا کام ہے جیسا کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المنافقون والمنافقات بعدهم من بعد یأمرون بالمکر وینہون عن المعروف ترجمہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ترجمہ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں نمبر دو نماز ادا کرنا مسلمانوں کا کام ہے اور نماز ترک کرنا مشرقوں سا کام ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّوَلَاتَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ ترجمہ اور نماز قائم رکھو اور مشرقوں میں سے نہ ہونا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اور اس کے کفر و شرق کے درمیان فرق نماز نہ پڑھنا ہے نمبر تین مسلمان داڑیاں پڑھاتے ہیں اور موچھیں پست رکھتے ہیں جبکہ مشرقین اس کے برعکس کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرقین کی مخالفت کرو اور داڑیاں بڑھاؤ اور موچھیں کم کر دو اور مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موچھے کم کراؤ اور داڑیاں چھوڑ دو اور مجوسیوں کی مخالفت کرو اللہ تعالی ہمیں صورت اور سیرت میں کفار سے ممتاز رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُعْلَمُونَ ترجمہ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا اور تاکہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا رشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ با مقصد بنایا تاکہ یہ تخلیق اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرے اور تاکہ ہر جان کو اس کی نیکی اور بدلہ دیا جائے اور ان پر ثواب کی کمی یا عذاب کی زیادتی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس عالم کی پیدائش سے عدل اور رحمت کا اظہار کرنا مقصود ہے اور یہ پوری طرح قیامت ہی میں ہو سکتا ہے کہ اہلِ حق اور اہلِ باطل میں امتیاز کامل ہو مخلص مومن جنت کے درجات میں ہو اور نافرمان کافر جہنم کے درکات میں ہو یاد رہے کہ قیامت کے دن بعض مجرموں کو معافی دے دینا اور اتعاد گزاروں کو ان کے عمل سے زیادہ ثواب عطا فرما دینا اللہ تعالی کا رحم و کرم ہے جبکہ بعض لوگوں کے عمال ضبط ہو جانا ان کے اپنے قصور کی وجہ سے ہوگا نہ کہ یہ ان پر اللہ تعالی کا ظلم ہوگا کیونکہ اللہ تعالی ظلم کرنے سے پاک ہے افرائیت من اتخذ الہه ہواه وأضلہ اللہ علا علم وختم علا سمعه وقلبه وختم علا سمعه وقلبه وجعل علا بصره غشاوہ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ترجمہ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے گا تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اَفَرَا آئیتَ بھلا دیکھو تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے کفار کے احوال اور ان کے گروہوں کے برے احوال بیان فرمائے ہیں مشرقین کا یہ حال تھا کہ وہ پتھر سونے اور چاندی وغیرہ کو پوچھتے تھے جب کوئی چیز انہیں پہلی چیز سے اچھی معلوم ہوتی تھی تو پہلی کو توڑ کر پھینک دیتے اور دوسری چیز کو پوجھنے لگتے چنانچہ کفار کی اسی حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا اس شخص کا حال تو دیکھو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا کہ جسے نفس نے چاہا اسے پوجھنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا کہ اس گمراہ نے حق کو جان پہچان کر بے راہ روی اختیار کی وہ فسرین نے علم کے باوجود گمراہ کرنے کے یہ معنی بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کار اور اس کے شکی ہونے کو جانتے ہوئے اسے گمراہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ اپنے اختیار سے حق کے راستے سے ہٹے گا اور گمراہی اختیار کرے گا اس لیے اسے گمراہ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تو اس کی وجہ سے اس نے ہدایت و نصیحت کو نہ سنا نہ سمجھا اور نہ ہی راہ حق کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کے بعد اب اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا تو اے لوگو کیا تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے نفسانی خواہشات کی پیروی دنیا اور آخرت کے لیے بہت نقصان دے ہیں اس آئے سے معلوم ہوا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دے ہیں نفسانی خواہشات کی پیروی کی مذہبت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ عَضْلُ مِنْ مَنِ اتَّبْعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَمْ مِنَ اللَّهُ ترجمہ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے اور ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَاهَا فَيُرْضِلَّكَ عَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ الَّذِينَ يَرْضِلُونَ عَانْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدید بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ترجمہ اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہیں اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے اور رشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ حَبَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَانُ ترجمہ اور اس کی بات نمان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا کثیر احادیث میں بھی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کی بہت مضمت بیان کی گئی ہے ان میں سے یہاں پانچ احادیث سماعت کیجئے حدیث نمبر ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں نمبر ایک وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے نمبر دو وہ نفسانی خواہشات جن کی پیروی کی جائے نمبر تین آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا حدیث نمبر دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے حدیث نمبر تین حضرت شداد بن عاؤس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عزر اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے جبکہ آجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے حدیث نمبر چار حضرت ابو ثالبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا بھی ضروری ہے یہاں تک کہ جب تم بخل کرنے والے کی اطاعت نفسانی خواہشات کی پیروی دنیا سے پیار اور ہر صاحب رائے کو اپنی رائے اچھی سمجھنے والا دیکھو تو تم پر اپنی فکر کرنا لازم ہے حدیث نمبر پانچ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی تو حضرت جبرائیر علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اسے دیکھو وہ گئے اسے اور جو نعمتیں اس میں جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں انہیں دیکھا پھر آئے اور عرس کی عرب تیری عزت کی قسم جو اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مشکتوں سے گھیر دیا اور فرمایا جبریل جاؤ اسے دیکھ کر آؤ وہ گئے اور اسے دیکھا پھر آئے اور عرس کی عرب عزوجل تیری عزت کی قسم مجھے خطرہ ہے کہ جنت میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا پھر جب اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کی تو فرمایا جبریل جاؤ اور اسے دیکھو وہ گئے اور اسے دیکھا پھر آئے اور عرس کی عرب عزوجل تیری عزت کی قسم جو اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسے لذتوں سے گھیر دیا پھر فرمایا جبریل اسے دیکھو وہ گئے اور اسے دیکھ کر عرس کی عرب تیری عزت کی قسم مجھے خطرہ ہے کہ اس میں داخل ہوئے بغیر کوئی نہ بچے گا اللہ تعالی ہمیں نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچنے اور قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ترجمہ اور انہوں نے کہا زندگی تو صرف ہماری دنیاوی زندگی ہی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں وہ صرف گمان دوڑاتے ہیں وقالو اور انہوں نے کہا پڑھنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں کو جب دوسری مرتبہ زندہ کیے جانے کا وعدہ سنائے گیا تو انہوں نے اپنی انتہائی سرکشی اور گمراہی کی بنا پر کہا کہ دنیا کی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے ہم میں سے بعض مرتے ہیں اور بعض پیدا ہوتے ہیں اور ہمیں صرف دن اور رات کا آنا جانا ہی ہلاک کرتا ہے مشرقین مرنے کے معاملے میں زمانے کو ہی مؤثر مانتے تھے جبکہ ملک الموت علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح قبض کیے جانے کا انکار کرتے تھے اور ہر مسئیبت کو تہر اور زمانے کی طرف منصوب کرتے تھے اس لئے انہوں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ بات علم و یقین کے بنا پر نہیں کہتے بلکہ واقعے کے برخلاف صرف کمان دوڑاتے ہیں زمانے کو برا کہنا ممنوع ہے یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ مسئیبتوں اور تکلیفوں کو زمانے کی طرف منصوب کرنا اور ناغوار مسئیبتیں آنے پر زمانے کو برا کہنا ممنوع ہے کیونکہ احادیث میں اس کی ممانعات آئی ہے سنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آدم کی اولاد زمانے کو گالیاں دیتی ہے جبکہ زمانے کا خالق میں ہوں رات اور دن میرے قبضے میں ہیں یہی آج کل کے دہریوں کی حالت ہے جو دہر یعنی زمانے کی طرف سے ہی سب کچھ منصوب کرتے ہیں اور خدا کا انکار کرتے ہیں اگرچہ نے آج تک اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملی کہ اگر کوئی خالق نہیں ہے تو مخلوق کیسے وجود میں آگئی دہریے ابھی تک بے مانا و فضول تھیوریاں پیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت تک دنیا کے وجود میں آنے کی کوئی توجہ نہیں کر سکتے جب تک کہ خالق کے حقیقی کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتِنَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ترجمہ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جوابی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتِ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں یعنی جب ان مشرقین کے سامنے قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں اس بات کی دلیلیں مذکور ہیں کہ اللہ تعالی مخلوق کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور وہ کفار ان دلیلوں کا جواب دینے سے آجز ہو جاتے ہیں تو ان کی جوابی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر تم مردوں کو دوبارہ زندہ کی جانے کی بات میں سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ تاکہ ہم دوبارہ زندہ ہونے پر یقین کر لیں ترجمہ تم فرماؤ اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے پھر وہ تمہیں مارے گا پھر تم سب کو قیامت کے دن اکھٹا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں لیکن بہت آدمی نہیں جانتے قل تم فرماؤ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ تم پہلے بے جان نطفہ تھے اس کے بعد اللہ تعالی نے تمہیں زندگی دی پھر وہ تمہاری عمریں پوری ہونے کے وقت تمہیں مارے گا پھر تم سب کو زندہ کر کے قیامت کے دن اکھٹا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں تو جو پروردگار عز ودل ایسی قدرت والا ہے وہ تمہارے باپ دادا کو زندہ کرنے پر بھی یقیناً قادر ہے وہ سب کو زندہ کرے گا لیکن بہت سے آدمی اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور ان کا نا جاننا اس وجہ سے ہے کہ وہ زندہ کیے جانے کے دلائق کی طرف مائل نہیں ہوتے اور نہ ہی ان میں غور کرتے ہیں ترجمہ اور آسمان اور زمین کی سلطرت اللہ ہی کے لیے ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ پائیں گے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضُ اور آسمان اور زمین کی سلطرت اللہ ہی کے لیے ہے اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمائے کہ وہ پہلی بار زندہ کرنے پر قادر ہے اور دوسری بار بھی زندہ کرنے پر قادر ہے اور اس آیت میں زندہ کرنے کی قدرت ہونے پر اللہ تعالی نے ایک عام فہم دلیل بیان فرمائی کہ آسمانوں اور زمین کی تمام ممکن چیزوں پر اللہ تعالی قادر ہے اور جب تمام ممکن چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ثابت ہے اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ مرنے کے بعد زندگی مل جانا ممکن ہے کیونکہ اگر زندگی ملنا ممکن نہ ہو تو پہلی بار بھی زندگی نہ ملتی تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَحَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی حشر و نشر کے ممکن ہونے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے سے قیامت کے احوال کی تفصیل بیان فرمائی ہے چنانچہ ارشاد فرمائے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جہنمی ہونے کی صورت میں کافروں کا نقصان میں ہونا ظاہر ہو جائے گا وَتَرَا كُلَّ أُمَّتٍ وَجَاثِيَتًا كُلُّ أُمَّتٍ وَتُدْعَا إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ترجمہ اور تم ہر گروہ کو زانو کے بل گرے ہوئے دیکھو گے ہر گروہ اپنے نامہ عمال کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے عمال کا بدلہ دیا جائے گا یہ ہمارا لکھا ہوا ہے جو تم پر حق بولتا ہے پیشکم لکھتے رہے تھے جو تم کیا کرتے تھے وَتَرَا كُلَّ أُمَّتٍ جَاثِيَةً اور تم ہر گروہ کو زانو کے بل گرے ہوئے دیکھو گے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم قیامت کے دن یہ منظر بھی دیکھو گے کہ ہر دین والے زانو کے بل گرے ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور اپنے عمال کے بارے میں سوالات کیے جانے اور حساب کے لیے جانے کی وجہ سے بے چین ہوں گے ہر دین والا اپنے عمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے عمال کا بدلہ دیا جائے گا اور یہ وہ عمال نامہ ہے جسے لکھنے کا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا یہ کسی کمی زیادتی کے بغیر تمہارے خلاف تمہارے عملوں کی گواہی دے گا بے شک ہم نے فرشتوں کو تمہارے عمل لکھنے کا حکم دیا تھا تو گویا تمہارے عمال ہم ہی لکھ رہے تھے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ غَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينِ ترجمہ تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کی ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا یہی کھلی کامیابی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اطاعت گزاروں کا انجام بیان فرمایا ہے صورت ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھیرایا اور جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کام کیے اور جن کاموں سے منع کیا ان سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے صدقے جنت میں داخل فرمائے گا اور قیامت کے دن یہی بڑی کامیابی ہے اخربی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش زیادہ کی جائے اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جہنم سے نجات مل جانا اور جنت میں داخل و نصیب ہو جانا ہی حقیقی طور پر بڑی کامیابی ہے لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دنیا کی ناپائدار کامیابی حاصل کرنے کے مقابلے میں آخرت کی ہمیشہ رہنے والی کامیابی حاصل کرنے کی زیادہ کوشش کرے جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آیت فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے حاصل ہونے والی معلومات اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی شخص کی دستگیری نہ کرے اس وقت تک کوئی شخص محض اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنتی نہیں ہو سکتا نمبر دو ایمان کے ساتھ تقوی بھی ضروری ہے اور کوئی شخص نیک عمال سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِ تُتْلَا عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ترجمہ اور جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھی تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم لوگ تھے وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو کافر ہوئے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا اور اسے یقتا معبود نہ مانا ان سے قیامت کے دن فرمایا جائے گا کیا دنیا میں تمہارے سامنے میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھی ضرور پڑھی جاتی تھی لیکن تم انہیں نہیں سنتے ان پر ایمان لانے اور حق بات قبول کرنے سے تکبر کرتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے گناہوں میں مشغول رہنے والے قیامت کی تصدیق نہ کرنے والے ثواب اور سزا پر ایمان نہ لانے والے لوگ تھے مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ ہی طرح فرماتے ہیں اس آیت میں ان کفار کا ذکر ہے جن تک نبی کی تعلیم پہنچی اور انہوں نے قبول نہ کی لیکن وہ لوگ جو فترت کے زمانے میں گزر گئے اگر مواحد یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے تھے تو انجات پائیں گے اگر مشرق تھے تو پکڑے جائیں گے مگر ان سے یہ سوال نہ ہوگا کیونکہ ان تک آیاتِ الٰہیہ پہنچی ہی نہیں قلتم ما ندری ما الساعة انہوں نے الا وانا وما نحن بمستیطنین وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ترجمہ عجب کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے ہیں قیامت کیا چیز ہے ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین نہیں ہے اور ان کے لئے ان کے عامال کی برائیاں کھل جائیں گی اور انہیں وہی عذاب گھر لے گا جس کی وہ ہسی اڑاتے تھے وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے گا یعنی اس وقت ان کفار سے یہ بھی کہا جائے گا جب تم سے کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے جو اس نے اپنے بندوں سے کیا کہ وہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں اور اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور قیامت جس کے بارے میں انہیں خبر دی گئی اور اس کی قدرت کا انکار کرتے ہوئے کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو یوں ہی قیامت آنے کا کچھ گمان سا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کے آنے کا یقین نہیں ہے ایسے معلوم ہوا کہ عقائد کے معاملے میں بے یقینی کی کیفیت تباہ کن ہوتی ہے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُونَ اور ان کے لئے ان کے عامال کی برائیاں کھل گئیں اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ آخرت میں کفار کے سامنے ان کے دنیا میں کی ہوئے برے عامال انتہائی بری شکلوں میں ظاہر ہوں گے اور ان پر وہی عذاب اتر پڑے گا اور انہیں گھیر لے گا جس کی دنیا میں ہسی اڑاتے تھے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَاسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ ترجمہ اور فرمایا جائے گا آجم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کے ملنے کو بھلایا ہوا تھا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں وَقِيلَ اور فرمایا جائے گا ارشاد فرمایا کہ ان کافروں سے قیامت کے دن فرمایا جائے گا آجم تمہیں جہنم کے عذاب میں اسی طرح چھوڑ دیں گے جس طرح تم نے دنیا میں ایمان قبول کرنے اور اس دن کی ملاقات کے لیے عمل کرنے کو چھوڑا ہوا تھا تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں جو تمہیں اس عذاب سے بچا سکے ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَلْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ حُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ترجمہ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا مزاق بنایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کو رازی کرنے کا مطالبہ ہوگا ذَلِكُم بِأَنَّكُمْ اتَّخَلْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ حُزُوًا یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا مزاق بنایا یعنی تمہیں یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ تم نے دنیا میں اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا مزاق بنایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا کہ تم اس کے عاشق ہو گئے اور تم نے مرنے کے بعد اٹھنے اور حساب ہونے کا انکار کر دیا تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی اب ان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ توبہ کر کے اور ایمان و طاعت اختیار کر کے اپنے رب الزوالل کو رازی کریں کیونکہ اس دن کوئی عذر اور توبہ قبول نہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ترجمہ تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب سارے جہان کا رب ہے اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑھائی ہے اور وہی عزت والا حکمت والا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں اس کا معنی ہے کہ تم اس اللہ عز و جل کی حمد بیان کرو جو تمہارا رب ہے آسمانوں اور زمینوں میں موجود تمام چیزوں کا اور سارے جہان کا رب ہے کیونکہ جس کی ربوبیت ایسی عام ہو تو اس کی حمد و سنا کرنا ہر اس چیز پر لازم ہے جس کا وہ رب ہے اسی کے لیے بڑائی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کیونکہ آسمانوں اور زمین میں اس کی عظمت قدرت سلطنت اور بڑائی کے آثار ظاہر ہیں اور وہی عزت والا حکمت والا ہے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم